ہیلو این اسلام علیکم ایوریون نہیں نکلنا پڑتا تھا اینی وے اب ہم لوگ پہنچے ہیں بس سٹیشن جو کہ ہمارے روم سے جو ہے بہت ہی قریب تھا واکن ڈسنس پہ تھا اور یہ ہے میٹرو بس جس میں ہم لوگ ٹریول کریں گے جی ہاں ہم لوگ جا رہے ہیں انتالیا تھرو بس یعنی بائی روڈ اور اس لیے کیونکہ گورے میں سے انتالیا کی کوئی ڈریک فلائٹ نہیں تھی تو ہم نے یہ لیا ہے تری فیفٹی ٹرن پش لیرہ پر پرسٹ کا ٹکٹ سفر ہمارا سٹارٹ ہو گیا ہے یہ ہم لوگ بیٹھ گئے ہیں اپنی اپنی سیٹس میں سیٹس بہت ہی کمفرٹیبل ہیں آپ کو سالسات راستے میں دکھاؤں گی یہ خوبصورت بلڈنگز بہت خوبصورت ہے ترکی بہت صاف تترہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی منٹینڈ ان کی بلڈنگز ہیں تو اگر آپ کبھی ترکی نہیں آئے تو میں تو آپ سے کہوں گی کہ ضرور آئیے گا بہت انجوائے کریں گے آپ اینی وی راستہ جو ہے ابھی دیکھتے ہیں کیا کیا راستے میں ہمیں نظر آتا ہے آپ کو بھی سالسات دکھاؤں گی اور آٹھ سے نو گھنٹے میں ہم لوگ انشاءاللہ انتالیا پہنچ جائیں گے پھر انتالیا پہنچ کے بھی آپ کو انتالیا بھی دکھاؤں گی تو آپ نے جو ہے ویڈیو جو ہے وہ سکپ نہیں کرنی آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے تو اب ہی میں آپ کو دکھاتی ہوں بس کہ کتنی صاف ستھری اور خوبصورت ہے ہر چیز اتنی کلین ہے اور ساتھ میں انہوں نے ہمیں پانی چاہے کافی وغیرہ بھی دی جو کہ موسٹی فلائٹس میں بھی لوگ نہیں دیتے ہیں that was included in the ticket which was really good اور سب سے اچھی مجھے لگی کہ صاف بہت زیادہ ہے because it's a public transport اور اتنی صاف دیکھ کے مجھے تو بہت اچھا لگا so after a long journey of about eight to nine hours and few stops we are here in Antalya اور اب یہاں سے ہم لیں گے Antalya car اور تگہ ہم لوگ یہاں کی public transport کو avail کرسے گی جیسے کہ ہم نے اسنمبول میں اسنمبول کاٹ کے دھرک کیا تھا one by one the coin کیسے ڈاوتے ہیں وہ اوپر سے شراؤت ہے یہ سب سے ہمتے ہیں اور اب ہم لوگ آگے ہیں تھوڑا سا کچھ کھانی پینے کے لینے کے لیے بہت خوافقیر اور بہت خوافقی ہے یہاں پہ سب چیزوں میں بس پوٹیٹوز ہے اور چیز ہے بہت کم چیزوں میں ہیں چیکن کی اور بیف کی اوپشن بندیا ہے ان کے سٹیشن بک نے ایڈوانس نہیں ہے جتنے استمبول میں تھے یعنی کہ وہ مارکنگز بنی تھیں کہ درازہ گیٹ یہاں کھولے گا تو جب ہی ہم لوگ اپنا روم بک کر آتے ہیں ہم لوگ یہ ضرور دیکھتے ہیں کہ جہاں ہم لوگ روم بک کروا رہے ہیں یہاں پہ پبلک ٹرانسپورٹ کا کیا سین ہے اور جہاں پہ میٹرو ٹرام وغیرہ قریب ہوتی ہیں وہی پہ ہم لوگ روم کرواتے ہیں تو ابھی ہم مارکا اٹل میں ہم نے یہاں پہ بکنگ آلڈی کروائی ہوئی ہے اور ہم ٹرائے کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی ماں پہنچائیں فائنلی ہی ہم وی ہم فاؤنڈ دی پلیس اور اب ہم اندر جا کے تھوڑا سا ریلیکس کریں گے اور پھر آپ سے ملتی ہوں بعد میں مارکا اٹل ہیر بی آر تو آئیں پہلے میں دکھا دیتی ہوں اپنا روم تو روم نمبر is 101 اور جیسے کہ آپ کو میں نے بتایا ہے ہمیشہ سے اپنی پرانی بھی ویڈیوز میں کہ ہمیشہ ہم لوگ چار لوگوں کے اکومنڈیشن ایک ساتھ لیتے ہیں اور یہ ہوں میں آپ کو روم دکھاتے ہوں تھوڑا سا یہاں پہ اس طرح سے یہ قبر ہے فور بیٹس لگے میں ایک چھوٹا سا ٹیبل ہے ٹی وی ہے اے سی ہے اور پردے وہرہ لگے میں کمفورٹیبل ہے دیکھنے میں تو اچھا ہے ساف ستھرا ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر میں باتھروم بھی دکھاتے ہوں جوڑا سا چھوٹا ایس کمپیر تو ادر پلیس جہاں ہم نے بکنگ کروای تھی کافی کنجسٹڈ سا ہے نہانے کا سسٹم اور یہاں پہ جو ہے دارس واشبیسن لیکن کموڈ ہے وہ اتنا جوڑ کے لگایا ہے کہ سمجھ نہیں آری کہ واشبیسن اور یہ جو واشبیسن اور کموڈ ہیں کے لیتو ان پیدا ہوئے تھے اور یہ وہ کارڈ ہے جس سے آپ لگائیں گی تو تو بجلی سلے گی نکال لیں گے تو لیکس سوڑی آپ کی کنزیوم نہیں ہوگی یہ برگر رہا ہے یہ ہمارا بیز ہے اور اس میں پوٹیٹو اور چیز ہے ایسا ہی کچھ چلے کھانا کھائیں پھر شروع کرتے ہیں انتالیا کی روڑے انتالیا کا بزار ہمارا پہلا دن انتالیا میں درائی فروٹ یہ دیکھیں مہنڈی بیچ رہے ہیں مہنڈی ہے 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 پہلے کچھ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کریں گے اس کے رائٹے ہیں یہ مالی شروع ہے اس کے بعد دیکھیں گے سکتے ہیں یہ ایزا ہم پسندوک میں ہے اس کے بعد دیکھیں گے میرے خرق ہے اس کے بعد دیکھیں گے ملپینو یہ کچھ آیا ابھی دیکھیں کھا کے پیچے دیکھیں گا کیسا ہے یہ دیکھیں گے یہ دیکھیں گے آپ نے اٹھانے نہیں ہوگے پرائز سے یہ پیچھیں گے نہیں ٹوٹ پک وہ کچھ ہے پرائز کھا پڑ طوئی سے پڑا میں نے اٹھانے پڑا کھا لیتے ہیں پکڑا پڑا کھا لیتے ہیں میں نے آپ کے پیچے دیکھیں گے انتالیا میں بارش کیسے ایک دام سے تیز ہالی بارش رو ہو گئی ہے ایسی بارش ہو رہی ہے ترکی میں جو ہمیں سب سے زیادہ پرابلم آیا وہ لینگویج کا ہی ہے کیونکہ لوگ سے اسے کچھ بتا ہی نہیں سکتے ابھی ہم لوگ اس وقت جو ہے اپنا انتالیا کارڈ جو ہے اس کو ریچارج کرانے کے لیے جگہ ڈونڈ رہے ہیں اور لوگ ہمیں بتانی کوش کر رہے ہیں لیکن وہ اسے اسے ایکسپلین نہیں کل پا رہے کہ ہمیں جو ہے یہ کہاں سے ہم اس کو ریچارج کروا سکتے ہیں تو ابھی ہم وہی جگہ ڈھونڈنے کے لیے پھر رہے ہیں بار بار ایک ہی جگہ گلیوں میں گھوم رہے ہیں کیونکہ ابھی ہم نے بس لینی ہے یہاں سے جہاں سے ہم لوگ جائیں گے بیچ پہ بڑا قبرستان انتالیا کا ہم لوگ کو وہ جگہ مل گئی تھی مالوف انتالیا کے بلکل باہر لگاوا تھا بس نہیں آئی اب دوسرے سٹیشن پہ آئے ہیں کیونکہ ہمیں رکھا شاید یہاں پہ بس آئے گی اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری ریٹیلز ہیں کہاں کہاں بس ہے کہاں کون سے روٹ پہ جاتی ہے بس اس کے نام اور پورا انہوں نے ریٹیل میں یہاں پہ لگا رکھا ہے کافی دیرویٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ بس کسی بھی سٹاپ پہ نہیں رکھ رہی تھی جس بس پہ ہمیں جانا تھا تو ہم لوگ واپس آگئے ہیں ہوتل یہاں پہ ہم جو ہے اپنا فل ڈے ٹور بک کروا رہے ہیں لیکن پروپلم یہ ہے کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو پے کریں ان یوروز جو اس وقت ہمارے پاس ہے نہیں چلو چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یورو ہمیں کہاں سے مل سکتے ہیں ہیلو یہ کتنے بجے ہیں سٹاپ کی دو بج کے کامان پہ ہم نے ٹیکسی لیے کونیاتی پیچ کے لئے اب پائنرل کے پاس ہم بہت ہب گئے ہم نے بسیں ٹائر کر گئے سمجھ نہیں آئی بسیں ٹائر کر گئے سمجھ نہیں آئی بسیں ٹائر کر گئے تو اب ہم نے کروالی یہ کیپ کیونکہ بس کے میں سمجھ نہیں آ رہتی تھوڑی سی کیپ ایکسپنسیف ہے لیکن اب دیکھتے ہیں کیا کر سکتے ہیں جانا تو ہے نا اس ٹیکسی میں آئے ہم یہاں پہ اور یہاں پہنچ گئے ہیں فائنیلی بیچ ہارڈلی پانچ منٹ بھی نہیں تھے اور اوپر ہوگا تو میٹر جائے گا ورنہ ہنڈڈ تو یار ہمیں ایک اور چکر پڑ گئے ہم اپنا جو بیگ ہے وہ پرانی والی کیپ میں بھول گئے تھے اس نے ڈبل بھی چارج کیا تھا اور بیگ بھی ہمارا جو واپس کرنے نہیں آ رہا تھا ہمیں پھر جانا پڑا اس کیپ بھولے نے ہمیں اسی چارجز میں لانا لے جانا کرا دیا تو ہم اب واپس جانے بیچ ییس خوش ہلی ہو میں نے دعا پڑھنے شروع کر دی ہوں کیا چپا در سلا میں نے کہا بشرا سائے کا یہ بیگ بھول گئیں تھی میں نے اسے کہا اس وقت کہ بشرا پیچھے رکھ تو دیا ہم بھولنا جائیں بیوٹیفل انتالیا بیچ میں آئے یہ بچوں کا ہے موسیقی موسیقی چپا دیکھو سکے یہ ہاں میں کی چپا دیکھا ہے اوپر کریں گو میں نے خوش چپا دیکھ سکتے آپ کی چپا ہاں ہاں ہمیں بھی ریڈی ہیں پہ نائٹلی والے کوپی نائٹلی گی جب ہونے ہم نے جا رہے ہیں تو ہم نے صحیح دوس کو ایسا مکری ہے ہاں 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 گو ہاں 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 آگے جا کے اندرکنے کا پتھر لیتے ہیں سب پتھر ہیں ہمیں یہاں تو آپ کو نہیں نہیں اس کو بیز گئی پتھنگا یہ دیکھو ہمیں پھینکے کون دور پھینکتا ہے یہ بشرا کا تھا اور یہ میرا ہمیں پھینکے پتھر ہاں پھینکو اوو ہمیں پھینکو ہمیں پھینکتے ہیں ہمیں پتھر کیا آپ تکھائیں ابو پھینکے ابو کو یہ پاتھا ابو دیکھا ہے کہ آپ نے پھینکا پھینکے یہ دیکھو اتنا آسان ہے پھینکتا پھینکتا جاتا ہے پھینکتا ہی تک لیکن یہ دیکھو سب سے دوندرے جاتا بخل کا تچو موٹ پھینک پہنچا مجھے ہیں پھینک پھینک پہنچا پھینک پہنچا پوٹ پہنچا نویر پہنچا ڈیزریہ کیونک پہنچا یہاں چیئے دیں ایتنا بڑا پتھر ایتنا باڑا پتھر چلیم عنی بیرچ پانی سے آر کالاں تا مما چیپی پانی سے ملی آر سپا کہねぇ سی لگتے پکنی گوید بیشترین ویرات لنا بیشترین موسیقی 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 وہ ہمیں ہاں بیٹھی پیلے وہی در پیلے ہے نہ نہیں نہیں بیٹھے بیٹھے یہاں نہیں بیٹھے مجھے تو بیچ سے جیسے ہم اوپر آتے ہیں تو یہاں پہ یہ ٹرام تھی جو بلکل ہمارے جو روم ہے جو ہم نے بک کروایا تھا اس کے سامنے پہنچاتی ہے ہمیں اینی وی بڑا فسوس ہوا کہ دیکھ کے کہ یہاں اتنا سانیو سے ہم آ سکتے تھے صبح سے اور آ ہی نہیں پا رہے تھے تو ہم ابھی اپنے روم والی سٹیشن سے تھوڑا پہلے اتر گئے ہیں رات کا ٹائم ہونے والا ہے تو اس لئے تھوڑا بزار گھومیں گے دیکھتے ہیں یوروز کے ارینجمنٹ کیسے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے تو کئی اور سے بوکنگ کروائیں گے اس کے علاوہ تھوڑا سا کھانا پینا بھی کریں گے تو رہیں آپ میرے ساتھ دکھاتی ہوں کہ آگے ہم ابھی کیا کرنے والے ہیں تو ہم اب یہاں پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ جو ہے وہ ہمیں فل ڈے جو انتالیا کا ٹور ہوتا ہے وہ کروا رہے ہیں کسی بھی کرنسی میں پیمنٹ تو ہم یہاں سے بھی بوک کروا رہے ہیں اپنا اور یہ بہت اچھے تھے ہی وز ٹرکیش لیکن انہیں اردو بھی آتی تھی بیکن وہ پاکستان میں رہ چکے تھے تو انہوں نے ہمیں بہت اچھے سے فریٹ کیا تو ہم نے اپنا بک کروا لیا یہاں سے ٹور اور وہاں سے ہم اپنا کینسل کروا لیں گے رات کو لائٹس آن ہو جانے کے بعد یہ بزار اور بھی زیادہ پیارہ لگتا ہے اتنی کلر فل لائٹس ہیں اور بہت ہی اچھا ویزر ہے تھوڑی گرمی ہے یہاں پہ کیونکہ ٹرکی میں باقی ٹھنڈ تھی لیکن یہاں پہ تھوڑی گرمی ہے بٹھ ہم انجوئے کر دیں اس کو بھی وہ کہتے ہیں نا کہ پہلے پیٹ پوجا پھر کام دو جا تو ابھی ہم آگئے ہیں اپنی پیٹ پوجا کے لیے یہاں پہ کچھ کھاتے پیتے ہیں پھر جائیں گے روم میں اور ریسٹ کریں گے تو ہمارا ڈینر ہو چکا ہے اور ابھی ہم اپنے روم کی طرف جا رہے ہیں which is very close to this place اور وہاں جا کے ریسٹ کریں گے for tomorrow it's gonna be a long day full day tour ہے انتالیا کہ آپ کو وہ بھی دکھاؤں گی اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ان در اینڈ یہ دکھا رہی ہے آپ کو کچھن جو کہ ہماری روم کے بالکل سامنے ہے لیکن یہاں پہ کچھ زیادہ فسیلٹیز تھی نہیں اگر آپ چاہے تو یہاں پہ آپ کر سکتے ہیں برطن وغیرات ہو سکتے ہیں کٹر لگی دی جو کہ بلکل بھی کام نہیں کر رہی تھی تو ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کرن اللہ حافظ ٹیک کرن اللہ حافظ